بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کے غموں کو فتح کرنا چاہتے ہیں اس دنیا میں ہر پریشانی کو فتح کرنا چاہتے ہیں ہر مشکل فرد مشکل شخص جو ہمارے لئے مشکلات رکابتیں پیدا کرنا چاہتا ہے کرتا ہے کوشش کرتا ہے اس کو فتح کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی بیروزگاری کو فتح کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی بیروزگار میں ترکی چاہتے ہیں اسی طرح ہم اپنی بیوی کو خوش رکھنا خوش کرنا اور بیوی اچھی بیوی اپنے شوہر کو محبت میں گرفتار کرنا چاہتی ہے اچھی اولاد واندین کی محبت چاہتی ہے دنیا میں چنف نہیں چاہتی ہے آخرت میں نام نہیں چاہتی ہے اسی طرح ہلفرد ہر شخص ہی چاہتا ہے کہ اللہ اس کو ذاتی مکان ذاتی کار کوٹی بغلا عطا فرماتے ہیں اسی طرح ہر شخص کرتا ہے کہ میری بے بسی ختم ہو بے کسی ختم ہو بے روزگاری ختم ہو روزگار کے ساتھ ساتھ کاروبار اور ذاتی معاملات اس کے آگے بڑھیں اور اس کے تن کے کپڑے سے لے کر لوگوں کے معاملات تک ہر چیز ایسی آسان ایسی آفیت سے ایسی خصوصی سے چلے کہ جیسے یہ ہر میدان میں فاتح ہے اس کے لیے کیا کیا جائے اس کے لیے کیا کوشش ہو کہ میری بہن بیٹی سوسرائی میں فاتح ہو وہ دل بھی جیتے اپنی ساس کا اپنے سوسر کا اپنی گندوں کا اور اپنے شوہر کا اور اس کو وہاں پر عزت بھی ملے وہ وہاں ملکہ اور شہسادیوں جیسی زندگی گزارے اسی طرح میرا بیٹا باہر جانا چاہتا ہے اس کو باہر جانے میں کامیابی ملے میری بیٹی تعلیم کے اچھے گریڈز حاصل کریں اس کو یہ ممکن اور محصر ہو میری بیوی میں چاہتی ہے کہ میں کامیاب ہوں اور اس کے بچے کامیاب ہوں ہم سب کو یہ عطا اور محصر ہو اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی کو صحت ملے میری والدین کو صحت ملے اور وہ لوگ جو میرے لیے دعا کر سکتے ہیں اور میری ترقی ان کے دعاوں کے مرہون منت ہے ان کے ہاتھ ان کے دماغ ان کی زبانے سلامت رہیں تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق میری اس زندگی سے اور میری آنے والی بہت بہت زندگی سے ہے کہ یہ زندگی ایسی جس کے بارے میں فرمایا کہ فقر ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کفر کے قریب ہو جاتا ہے ناشکری کے قریب ہو جاتا ہے اور شکر ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں اگر یہ ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی گردنے کبھی ٹوٹنے کبھی جھکنے نہیں دیتے جو ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے گرتا ہے اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانیاں آفیتیں برکتیں خیریں پوری کائنات میں بکھے گیتا ہے ساری کائنات اس کے سامنے جھک جاتی ہے مغلوب ہوتی ہے شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا ہے شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی مغلوب کی حدمت کا جذبہ رکھنا ہے اگر اپنی ذات کو محور بنا کر اس دنیا میں چک کر کٹیں گے تو پھر ہم تھک جائیں گے ناکام ہو جائیں گے کامیابی اتنی ہی دون ہوتی چلی جائے گی بس شرط یہ ہے کہ اپنی ذات سے پالتر ہو کے اللہ کی مغلوب اپنے ہمسائے اپنا پڑوس اپنے دوست احباب اپنے قریبی اپنے بڑے اپنے چھوٹے اور ہر ایک کو اپنا بنا کر اس کی خدمت کا جذبہ کہ یہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا تو میں لوگوں کی خدمت کروں گا اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کروں گا لوگوں کی لائف سٹائل میں تبدیلی آئے لوگوں کی راحتوں میں تبدیلی آئے لوگوں کی اسائشوں میں تبدیلی آئے لوگوں کے چہروں پر خوشیاں اور گونتیں پھیلیں اور نظر آئیں اس کے لئے مجھے رزق چاہیے اس کے لئے مجھے دورت چاہیے اس کے لئے مجھے بیٹھا اخلاق چاہیے اس کے لئے مجھے قرضوں کی ادائیگی کے معاملات چاہیے اس کے لئے مجھے ترقی چاہیے اس کے لئے مجھے لوگوں کی موتادی سے نکلنا ہے تو یہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے ملیں گی ملتی ہیں اور ملی ہیں جن کو بھی ملی ہیں اللہ کے حکم سے اس وزیفے کی برکت سے ملی ہیں اور یہ وزیفہ ایسا ہے کہ اگر اس کو کر لیں گے زندگی بدل جائے گی اس کو کر لیں گے آفیت ملے گی اس کو کر لیں گے انشاءاللہ فاتح بنیں گے اس کو کر لیں گے لوگوں کے دنوں کو فتح کریں گے اس کو کر لیں گے اللہ پاک ساری کائنات کو ہماری خدمت میں لگا دے گا کرنا اتنے دن ہے صرف اور صرف گیارہ دن گیارہ دن کرنے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے معاملات کی تو اس پر بھی آفیت آسانی زہولت برکت اتا فرمانے گی کرنا کیا ہے وفتح لنا فإنک خیر الفاتحی وفتح لنا فإنک خیر الفاتحی وفتح لنا فإنک خیر الفاتحی پانچ سو مرتبہ پڑھ رہا ہے کب پڑھنا ہے یہ بھی بتاتا ہوں لیکن اگر روزگار نہیں مل رات نوکی ملے گی کاروں بار نہیں چل رات کاروں بار چلے گا کرزیں بڑھ گئے ہیں کرزیں اتر جائیں گے اور اسی طرح جو جو پریشانی ہے جو جو دکھ ہے جو جو تکلیف ہے جو جو غم ہے اور جو جو دل کی آس امید تڑک تمنہ ہے اس کو سامنے لکھ کر مدیرہ لکھ کر اس ملٹی فیکٹر یا ملٹی دائیمنشنل رضیفے کو پڑھیں گے اور پڑھنا پانچ سو رفع ہے پڑھنا گیارہ دن ہے اللہ کے حکم سے رمضان المبارک کے اندر اندر میری آپ کی زندگی میں انقلاب تبدیلی سکون آفیت راحت نظیب ہوگی میں آپ جس پریشانی کا شکار تھے تو شکار تھے کہیں گے نہیں جو گرہ تھی اللہ کے حکم سے کھل جائے گی جو دشمنوں نے داتوں سے دی تھی اللہ کے حکم سے ہم بہت آسانی سے ہاتھوں سے پھوڑھ لیں انشاءاللہ ہر گرہ کھلے گی ہر مشکل دور ہوگی لیکن اس وزی سے اکرنے سے پہنے سات مرتبہ دولے پاک سات مرتبہ آخر مرتبہ اور اچھی بات ہے صبح فجد کی نماز کے بعد سہری کے بات کریں اگر ٹائم نہیں ملتا اور ٹائم یہ ایڈیسٹ نہیں کر سکتے تو رات کترانی کے بات پڑھیں اور پڑھ کے سوئیں گھر کا ایک فرق پڑھیں دو پڑھیں سارے پڑھیں اور اگر میرے بھائی میرے بہن میرے والبین کہیں بھی اپنے اپنے علاقوں اپنے اپنے گھروں میں اس کا احتمام کریں گے تو انشاءاللہ میری زندگی میرے گھرانے کی زندگی میرے خاندان کی زندگی میرے بچوں کی زندگی میرے بڑوں کی زندگی میرے منصبت تمام لوگوں کی زندگی میں ایسا زبردست معاشی اور سکون کا انقلاب آئے گا تو انشاءاللہ ہم مثال بنیں گے اور ایسے ترینڈ سینٹر بنیں گے کہ لوگ پوچھیں گے تم نے کیا کیا ہے آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ پڑا ہے اللہ پاک ان کے بھی تم دکیئے میں تبدیلی کامیابی آفیت و مقدر فرما دیں گے جب دعا کریں گے تو ہمیں ہماری تین کو ہمیں ہمارے سفاتھیوں کو ہمیں ہمارے بزرگوں کو بھی دعاوں میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک ان سب کے کوششوں کو کابشوں کو بھی قبول فرمائے ہمیں ملاخت کا سوک آفیت نصیب فرمائے آمین